سر آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آہ پہنچا ہے کہ جس طرح ہاں مکان پیس پروسس جو چل رہا ہے اس میں ٹرمپ انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں کل کر تو اب ٹرمپ کے لیے بھی وقت آہ پہنچا ہے کہ وہ جو یو این کی قرارتادیں ہیں اس پر عمل درامت کے لیے بھارت پر کھل کر دباؤ ڈالیں اور وہ جو ڈپلمیٹک کسین کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس سے گریز کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ یو این کی قرارتادوں پر عمل درامت کے لیے بھارت پر کوئی دباؤ ڈالنے والی ہے دیکھیں ابھی تک جو ٹرمپ انتظامیہ ہے یا جو جی فائیو ہے جو ممالک ہیں ان میں سے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر یہ ساری بات کی اور پاکستان کا ساتھ دیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ دو ہیں اور وہ ہیں چین اور رونس جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے جہاں تک فرانس اور بریٹن کا تعلق ہے انہوں نے اس طرح کھل کر بات نہیں کی گو انڈریکٹ طریقے سے پاکستان کے حق میں بات کی ہے مگر کھل کر یہ بات نہیں کی پہلی بات کہ وہاں پہ فوری طور پہ کرفیو ختم کیا جائے اور جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بحال کیا جائے یہ سرسر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں جو کہ موڈی نے کر رکھی ہیں اور وہاں پہ پھر جو انفرمیشن کا بلیک آؤٹ ہے وہاں انہوں نے رس ایس کے لوگ ہیں جو کہ پیرا ملٹری فورسز کے نام پر ان کو وردیاں پہنا کر عوام میں انہوں نے اس وقت شامل کر دیا ہے اور وہ ایک ہی کام جانتے ہیں وہ دہشتگردی ہے وہ خون ریزی ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں اور میرا دل دہل جاتا ہے اس بات کو سوچ کر کہ اب جب کرفیو اٹھے گا تو ہم تک جو اصل انفرمیشن آئے گی اس کے تحت وہاں کیا کچھ ہو چکا میں تو صرف سوچنے سے گھبرا جاتا ہوں یہ وہی ہٹلر اور اس کی نارزی پارٹی کی کہانیاں ہیں جو ہم تک شاید پہنچیں گی اور وہی جو بوسنیا میں ہوتا رہا وہ پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کتنے وار کرائم سے جو اس وقت کامٹ ہوئے لاکھوں کے حساب سے لوگ انہوں نے مار دی ہے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو مگر آپ موڈی سے کسی اور چیز کی توقع نہیں رکھ سکتے آر ایس ایس کے ساتھ ان کی جو اور بھی دہشتگرد جماتے ہیں وہ ان کو کھلی چھٹی انہوں نے دے رکھی ہے کیونکہ ہندوستان میں ہندوتوہ کے نام پر یہ ملک جو ہے اب وہ صرف ہندووں کے لیے رکھنا چاہتا ہے وہ نہرو کا جو ہندوستان تھا جس کے اندر آپ کو سیکلر اور جمہوری ہندوستان نظر آتا تھا اب وہ ایسا نہیں ہے ان جماعتوں کو دہشتگرد جماعتوں کو خاص کر آر ایس ایس کا آج بھی جو موڈی ہے وہ سرگرم رکن ہے اور وہ اس کی پوری طرح پشت پناہی کرتا ہے اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی اجازت سے ہے اور اس کے کہنے پہ ہے لہٰذا وہ ہندوستان کو صرف ہندووں کا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے یہ آوازیں ہندوستان سے بھی اٹھ رہی ہیں لوگ جہاں وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کشمیر کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے لوگ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو آوازیں تو پوری دنیا سے اٹھ رہی ہیں اور وہ اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان نے بڑی دھلیری کے ساتھ کشمیر کی آواز اٹھائی ہے ایسے تو پچاس سال بعد یہ سیکیورٹی کاؤنسل جاں اس کے ایجنڈا پر نہیں آیا اور وہاں سے جو بیانات آئے ہیں پھر انہوں نے بھی جو اپنا تحریری علامیاں جاری کیا ہے اس کے اندر یہی بات کی ہے میں سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کر رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ اخوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس کی روشنی میں حل ہونا چاہیے اور موڈی جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے سالسی نہیں چاہیے میں تو پاکستان اور ہندوستان کا یہ باہمی مسئلہ ہے اگر باہمی مسئلہ ہے تو ستر سال سے پھر اس کو علم نے کیوں نہیں کیا تو وہ تو دھول جھونک رہے ہیں نا لوگوں کی آنکھ میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سلوشن ہے وہ میں ہرگر پسند نہیں ہے یہ انہی موالک نے کرنا ہے دنیا نے کرنا ہے اور دنیا میں سب سے جو لیڈنگ ملک ہے وہ امریکہ ہے اگر آج امریکہ ہندوستان پر دباؤ ڈالے تو کیا موڈی کی جورت ہے کہ وہ اس کو آگے لے کر چلے تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اندر ہی اندر سے ان کی آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے تحت کھل کر وہ بات نہیں ہو رہی جس کی ہمیں ضرورت ہے آپ نے اس کا جو موازنہ کیا ہے افغانستان کے ساتھ میں تو کئی دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان نے اپنا آخری کارڈ استعمال کیا ہے جو کہ اس نے یک طرفہ طور پر ایک متنازعہ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری کی ساری قراردادیں جو ہیں اس نے ایک طرف پھینک دی ہیں تو پھر اس کا جو جواب ہے اور جو یہ معاملہ اس نے اس حد تک بگاڑ دیا ہے اس کا سلوشن تو ہمیں چاہیے نہ اور اس کا سلوشن میرے مطابق یہی ہے کہ افغان امن عمل جو ہے وہ امریکہ اس کی بات کرتا ہے اور چونکہ اب اس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگلے الیکشن آ رہے ہیں اس سے پہلے اس نے وہاں سے نکل کر اپنے لوگوں کے سامنے وہی بات جو پانچ سال پہلے وہ کرتا تھا اپنے الیکشن کیمپین میں اس نے ثابت کرنا ہے کہ ہم جی امریکہ جو ہے وہ لوگوں کی جنگیں نہیں لڑتا اور ہم دیکھیں افغانستان سے بھی کامیابی کے ساتھ باہر نکلے ہیں لہٰذا وہ وہاں گورنمنٹ کی ایک ٹرانزیشن چاہتا ہے اور اس کو کامیابی دکھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے وہ اگلے الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو اگر اس کے سٹیکس اتنے اونچے جا چکے ہیں افغانستان ہمارا امسایہ ملک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو پاکستان میں بھی ہوگا تو کیا کشمیر ہمارا امسایہ نہیں ہے ہماری امسائیگی میں نہیں ہے تو پھر آپ کیوں نہیں بات کرتے اس کے ساتھ کیا پاکستان کا امن نہیں جڑا ہوا یہ بات کرنے والی ہے ہمارے دفتر خارجہ کو کرنی چاہیے ہمارے پرائم منسٹر کو بھی کرنی چاہیے اور ہمیں یہ دباؤ امریکہ پر ڈالنا چاہیے اگر امریکہ پر یہ دباؤ آتا ہے تو ہندوستان پر آئے گا اور اس کے ساتھ جو دوسرے جی فائیو کے ملک ہیں برٹن ہے فرانس ہے ان پر بھی آئے گا تو اگر یہ پانچوں ملک مل کر ایک بات کریں گے تو میں سمیت ہاں کہ ہندوستان پر ایسا دباؤ لائے جا سکتا ہے جس کے تحت وہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردات کے مطابق حل کریں بلکل صحیح ہے امریکن تینک ٹینک کی ایک رپورٹ اس میں تینک ٹینک کہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جہوری جنگ کی طرف بڑھنے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو کیا ہم تیزی سے دونوں ممالک جنگ کی طرف بڑھنے ہیں اور اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا یہ جہوری جنگ ہوگی قدرتی بات ہے کہ چونکہ دونوں ممالک جہوری ممالک ہیں اور ایٹمی طاقتیں ہیں اور کشمیر کو تو بڑے عرصے سے فلیش پوائنٹ کہا جا رہا ہے اور فلیش پوائنٹ اسی لیے ہے کہ جب آپ کے حالات ایسا تک بگڑ جائیں تو دونوں ممالک کی طرف سے کوئی بھی ایک چھوٹی سی غلطی اگر کرے اور ہم ایٹمی جنگ کے اندر داخل ہو جائیں تو اس کے بارے میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کریں جو بھی آپ کے پاس طاقت ہے آپ وہ استعمال تو کریں گے ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ ہندوستان کا اس نے این ایف یو نو فرس یوز ایٹمی طاقت کا اس نے اس کو ختم کر دیا اس نے کہا کہ ہم نے بالکل یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ جی ہم فرس یوز نہیں کریں گے عام طور پر یہ جو فرس یوز کی جو فریڈم ہے یہ ایسے ملک کو دیا جاتا ہے جو روایتی جنگ کے بارے میں دوسرے سے نیچے ہو اور وہ ہم ہیں کیونکہ ہماری اگر آپ اصلے کی بات کریں معیشت کی بات کریں ہمارے وسائل کی بات کریں ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان ہم سے آگے ہم جنگیں کیوں بہادری سے لڑتے ہیں کیونکہ ہمارا جذبہ ہے ہماری ٹریننگ ہے وہ 65 کی جنگ ہو وہ یہ 27 فروری کا واقعہ ہو ہم اس لیے ان پر سب کا تحاصل کرتے ہیں کہ ہم میں جذبہ ہے ہمارے لیے موت مانی نہیں رکھتی ہم جب لڑتے ہیں اسلام کی خاطر دین کی خاطر اپنے ملک کی خاطر ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس میں ہم شہید ہو گئے تو پھر ہم شہادت کے رتبے بھی جائیں گے اور اس کا کیا رتبہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں جبکہ وہاں ایسا نہیں ہے ان کے ہاں تو موت کا خوف ہے یہ وہ جذبہ ہے ایسے دشمن سے آپ کا مقابلہ ہے جو طاقت میں آپ سے بہت بڑا ہے لہٰذا اس کی ٹریننگ اور جو پھر ہماری سکھلائی ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق ہوا کرتی ہے اور سب سے بڑی بات ہمارا جذبہ ہے لہٰذا یہ جو جہوری جنگ کی بات کی جا رہی ہے یہ حقیقت ہے اور ہندوستان جیسا ملک اگر یہ کہے کہ جی میں اب مجھے اس کی پابندی نہیں ہے کہ میں پہلا ایٹمی جو میری طاقت ہے میں اس کا استعمال نہیں کروں گا تو وہ تو ہم سے بڑا ہے اگر وہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کیوں رکھیں لہذا ہمارے پرائم منسٹر بھی جو اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس میں اس کا ذکر مختلف طریقوں سے وہ کر دیتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ کسی حد تک بھی جائیں گے ہم یہی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے اور یہ کوئی خلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ جی پاکستان اپنے جو وسائل ہیں ان کو رکھ کے بیٹھے گا اور صرف روایتی جنگ جو ہے اس کی طرف دیکھے گا ایسا نہیں ہے یہ اب دنیا کا کام ہے کہ اسے دیکھے اور اگر پاکستان اور ہندوستان میں اگر اس طرح ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو یہ خطہ ہی نہیں پوری دنیا اس سے متاثر ہو اس کے جو ریڈییشنز ہیں وہ پھر پورے ہوا میں اور پورے جو آپ کی اردگرد انوارمنٹ ہے اس کے اندر پھیلتے ہیں تو اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا یہ اب دنیا کے جاننے والی بات ہے اور ہماری یہ کہنے والی بات ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں مختلف طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی جنگ کو روکنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس طریقے موجود ہیں ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے اور یہ جو افغان کارڈ والا معاملہ ہے یہ بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر طریقے سے کوشش کریں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا دیں اور اسی لئے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو سفارتی کوششیں ہیں اور جارحانہ سفارتکاری ہماری ہونی چاہیے جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حمل کر سکتے ہیں ہندوستان پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ جنگ کی صورتحال نہ پڑے